اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریر سے ہوں گے آج کی ریسپی جو میں آپ سب کے لیے لے کر آئی ہوں وہ ہے ایک سوئی ڈش جس کو دیکھتے ہی کھاتے ہی اور نام سنتے ہی موہ پانی آجاتا ہے جی تو آپ سب کے لیے آج میں لے کر آئی ہوں چوکلیٹ براؤنی ٹرائفل جو کہ بہت مزے کی بننے والی ہے تو چلیے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک لیٹر دوٹ اور ایک لیٹر دوٹ میں ہم نے شامل کیا ہے ٹو ٹیبل سپون بھر کے کوکو پاورڈر جو کہ لائٹ لائٹ کوکو پاورڈر ہے ڈار چوکلیٹ میں نہیں لینا آپ نے کوکو پاورڈر ورنہ آپ کی یہ جو کسٹر پوڈنگ ہے کڑوی بن جائے گی ساتھ ہی اس میں ٹری ٹیبل سپون میں نے بھر کے سفید چینی شوگر ڈال دی تھی اگر آپ کو میٹھا بہت پسند ہے تو آپ اس کو ایڈ بھی کر سکتے ہیں پر اس کے لیے اتنا بہت ہے اب اس میں ہم نے ٹو ٹیبل سپون بھر کے کون فلور بھی شامل کر دیا ہے اب ان چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ایک ساوس پین میں اس کو پکا لیں گے جب ہم اس مکسٹر کو ساوس پین میں ڈال کے پکائیں گے تو آپ نے کونٹینیوزلی یعنی یہ لگاتار چمچہ ہلاتے رہنا ہے تاکہ اس میں کوئی لمز نہ بنے ٹھک ہونے تاکہ اس میں کوئی قسم کی کٹلی نہ بن پائے تو آپ اس کو پھر ایسے چلاتے رہیں گے اب یہ اچھی طرح سے گاڑا ہو چکا ہے کسٹر کی فارم میں آ چکا ہے اس کو مزید گاڑا نہیں کرنا آپ نے انہیں پتلا رکھنا ہے اب اس کو ایک علیدہ سے برتن میں نکالیں گے اور اس کے اوپر ہم کلین ریپ کر دیں گے کیوں؟ اس کی ایک ریزن ہے تاکہ اس کے اوپر کوئی جو پتلی لیئر آ جاتی ہے پاپڑی سی آ جاتی ہے بالائی سی آ جاتی ہے کہہ سکتے ہیں وہ نہ بن پائے ٹھیک ہے تو اب اس کو ہم پھرک کے تھنڈا کر لیں گے فریج میں آپ چاہے رکھ دیں تو یہ فرس ٹپ اس کا کمپلیٹ ہو گیا جب تک ہمارا کسٹر تھنڈا ہوتا ہے ہم اپنی کریم کو بیٹ کر لیتے ہیں کریم آپ سب کو پتا ہے کون سی برینڈ کی ہے ویپن ویپ کی تو اس کو پھینڈ کے ہم بیٹ کر کے سائٹ پڑا دیں گے اب یہ میں نے ایک دن پہلے ہی براؤنی بنا لی تھی تو وہ میرے گھر میں بچ کی تھی تو میں نے کیوں نہ سوچے اس کے لیے ٹریفل بنا دیا جائے تو میں نے اس کو ایک بول میں لگا دیا اس کو لگا دینے کے بعد اب اس میں ہم فروٹس ڈال دیں گے پائن ایپل میرے پاس تھا ایزیلی وہ ہر گھر میں ہوتا ہے ٹن ہر گھر میں پایا جاتا ہے تو آپ وہ ڈال دیں اگر آپ کے پاس کوئی سیزنل فوڈ ہے لائک سوفٹ میں ہو بنانا ہے مہنگو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں وہ ایک لیر لگائے اب یہ دیکھیں میاں شلہ سے مارا کسٹرڈ کتنا کریمی ہے اور یہ تھنڈا ہو گیا تھا اب اس کے اوپر میں یہ چاکلیٹ کسٹرڈ کی ایک لیر لگا دوں گی اور ساتھ ہی پھٹ اس کے اوپر ہم کریم بھی ایڈ کر دیں گے اس ریسپی کیو آپ کسی طرح سے بھی اپنی چوائس کے مطابق بھی ڈیکلیشن میں لیا سکتے ہیں تو میں نے سمپل اس کے کسٹرڈ کی لیر لگا ہی اب اس کے اوپر کریم کی لگا کے دوبارہ سے پھر وہی براؤنی کسٹرڈ اور فروٹس کی لیرنگ کر لیں گے جی تو ویورز اب اس کے اوپر دوبارہ سے ہم براؤنی کی لیر لگائیں گے پھر کسٹرڈ کی پھر کریم کی تو آپ ضرور بنائی گا اور بہت ایزی بننے والی ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی لیفٹ آور کیک بھی ہے ایون کے آپ اسے بھی بنا سکتے ہیں اور چوکلیٹ کسٹرڈ اس پسی طرح سے بنائیں اور بچوں کو کلائیں ان کے جلدی سے کوئی مہمان آ جاتے ہیں چیزیں پڑی بھی ہیں تو آپ ان کو ایک ٹرائفل میٹھے کے طور پر بھی بنا سکتے ہیں تو آپ اس کو چاہے بڑے بارووں نے بنایایا یا آپ چھوٹے شوٹس کپ میں بھی بنا سکتے ہیں تو اب یہ دیکھیں ویور اس کے اوپر ہم دوبارہ سے کوکٹیل جو ہمارے پاس پائن ایپل کا تھا وہ ڈال دیا اس کے اوپر پھر سے دوبارہ سے ہم چوکلیٹ کسٹرڈ ایٹ کریں گے اب اس کے اوپر ہم لاسٹ لیرنگ کر لیں گے کریم کی کریم چاہے تو آپ پورا فل کور کر لیں یا پائپنگ بیک میں ڈال کے نوزل سے یا کسی بھی طریقے سے آپ اس کو ڈیکور کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی چوائس ہے تو انشاءاللہ آپ کو یہ ضرور پسند آئی یہ ریسپی آپ ضرور بنائیے گا بچوں کی تو فیوریٹ ہوتا ہے یہ انشاءاللہ آپ کے گھر میں جو گیسٹ آئے ہیں وہ بھی اب آپ کو کہیں گے کہ ضرور بنائیں تو یہ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے گا اور اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور اقاق کیجئے گا مجھے آپ کے کمنٹ پڑھ کے بہت خوشی ہوتی ہے اور ساتھ ہی آپ کے سپورٹ کا بہت بہت شکریہ تو پھر انشاءاللہ نے یہ ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گے مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ